بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیسیل ایڈوکیٹ میاں صدی کے باس دیوکہ آج جس موضوع پر میں بات کرنا جارہا ہوں وہ ہے کہ ہمارے جو ملک پاکستان کی بلخصوص صوبہ پنجاب کی جو موجودہ صورت حال جا رہی ہے جو تحریک لبیک یارسول اللہ پاکستان کے کارکنان کے حوالے سے اور پولیس کے تشدد کے حوالے سے اور حافظ علامہ سعد رزوی کو جو حکومت پاکستان نے حکومت پنجاب نے گرفتار کیا ہے بغیر کسی ایف ای ایر کے بغیر کسی لیگل فرمیٹیز کو پورا کرتے ہوئے تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا اسی وجہ بنی کہ حکومت کو حضرت حافظ سعد رزوی کو گرفتار کرنا پڑا اور کیا حکومت کا یہ عمل غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے اور اس کے پیچھے جو مکمل ایک کہانی ہے وہ کیا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ فرانس چونکہ ایک غیر مسلم ملک ہے وہ شروع سے ہی اسلام مخالف رہا ہے اور وہ مختلف طریقوں کے ذریعے سے ہمارے سرکار دو عالم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشان اکتس میں گستاخیاں کرتا رہا ہے تو انہوں نے سٹیٹ لیول پر آپ سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخ خان نے جو خاک کے ہے ناؤس بلہ ان کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایسا سٹیپ لیے ہیں خاکوں کے نمائش کے حوالے سے اقدامات کی ہیں تو اس حوالے سے جو تحریک لبیک یارسول اللہ پاکستان ہے علامہ خادم حسین رسپی رحمت اللہ علیہ کی سربراہی میں باہر نکلی فیض آباد دھرنا دیا اس کے علاوہ معاملہ ٹھیک ہو گئے حکومت پاکستان کے ساتھ اس کے علاوہ دوبارہ پھر فیض آباد میں دھرنا دیا جس میں وہ شدید علیل بھی ہو گئے بیمار بھی ہو گئے اس جو انہوں نے دوسری دفعہ یہ دھرنا دیا تھا اس میں ان کے حوالے سے ایک حکومت پاکستان نے ایک ان کے ساتھ جو مذاکرات یا ناموس رسالت کے حوالے سے سولہ نومبر دوزر بیس کو ایک معدہ کیا تھا جس پر نہ عمل ہوا اس کی بے عملی یا اس پر عمل کروانے کی غرص سے یہ دوبارہ انہوں نے فیض آباد کا رخ کیا کارکنانے تحریک پاکستان تحریک لبیک یارسول اللہ پاکستان کے کارکنانے اور جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں بھی یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مکمل طور پر اور برغیر کسی دلیل کے آقا کریم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی سمجھتا ہوں اب جو انہوں نے دوبارہ گیارہ فروری دوزار اکیس کو گیارہ فروری دوزار اکیس کو یہ دوبارہ انہوں نے ایک معدہ ہوا گورنمنٹ آف پاکستان اور تحریک لبیک یارسول اللہ کے حوالے سے اس کی جو شکے تھی اس پر یہ تھا کہ اس مسئلہ پر یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے مسائل ہیں اور فرانس سی سی سفیر کے حوالے سے جو مسائل ہیں تو اس کے حوالے سے مذاکرات جاری تھے اور جس میں حکومت نے اپنے عظم کو دھرائیا اور معدے کی شکوں کو بیس اپریل دوزار اکی تک پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا اور فیصلے پارلیمنٹ کی منظوری سے تیپ آئے جائیں گے یعنی کہ ان کے پاس بیس اپریل دوزار اکی تک کا ٹائم تھا حکومت پاکستان کے پاس کہ انہوں نے ایک قرار دات کے ذریعے جو فرانسی سی سفیر ہے جو امبیسٹر آف فرانس ہے اس کو انہوں نے ٹک اوٹ کرنا تھا پاکستان سے باہر نکالنا تھا ٹھیک ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ انڈیا کے جو سفیر ہیں پاکستان کے سفیر ہیں یہ آئے دن ایک دوسرے ملک سے دربدر ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نکالے جاتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور آقا کریم کی شان کے حوالے سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان پر یہ ڈیوٹی ہے یہ کیونکہ یہ ایک اسلامی کنٹری بھی ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے اگر اسلام کی بات کریں آپ ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں تو مدینہ کے جو تاجدان ہیں ان کی ناموس کے لیے آپ پر بھی کچھ فرائس یا کچھ ڈیوٹی آپ پر بھی امپوس کی جاتی ہیں اور آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آقا کریم کی ناموس کے لیے کچھ کر دکھائیں پاکستان کے حوالے سے آپ پاکستان کے وزیر آزم ہیں آپ پر یہ فرض ہے اچھا اس حوالے سے یہ معایدہ ہوا تھا اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ پیر نورل حق قادری وفاقی مصبی عبور اور اس کے علاوہ شیخ رشید آمد وفاقی وزیر داخلہ نے سائن کیے تھے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے غلام غوث بغدادی قادری ریسوی صاحب نے ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب نے غلام عباس فیضی صاحب نے اس معاید پر دستخد کیا اب جو بیس اپریل دوزار اکیس ہے اس میں ابھی ٹائم ہے ایک دو تین رہتے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ تھوڑے دنی ہے تو جو حضرت حضرت ساد رزوی صاحب ہیں انہوں نے بارہا گورنمنٹ آف پاکستان کو یاد دلایا کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کی ہے آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کی ہے اس معاید پر اگر عمل نہ ہوا تو ہم پھر باہر نکلیں گے ٹھیک ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ جو انہوں نے ایک کمیٹمنٹ کیے اس کو پورا کرے ابھی تک پارلیمنٹ میں یہ میٹر کیوں نہیں اٹھایا گیا کیوں نہیں اٹھایا گیا آپ یا تو اس معایدہ ہی نہ کرتے اگر آپ نے یہ معایدہ کیا تھا اس کی پاسداری کرے اور اب افسوس اس چیز پر ہے کہ بغیر ایف ای 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 ایر کے بغیر کسی بات کے سادر رزوی صاحب کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اب ان کے کارکنان کی جب ان کی کالائی جو ان کی کیبنٹ ہے تو انہوں نے باہر نکلنا تھا اور یہ ان حالات کی جو ذیمہ دار ہے جو اس وقت حالات چڑھنے ان کی تمام تر ذیمہ داری گورنمنٹ آف پاکستان پر جاتی ہے ان کی تمام ایسے حالات کی تمام تر ذیمہ داری عمران خان پر جاتی ہے ہمارے یہ وزیر آزم ہے ان کو پتا تھا کہ اگر ہم سادر رزوی صاحب کو بغیر کسی لوجک کے بغیر کسی اس طرح کے غیر قانونی طور پر ہم اس طرح سے ان کو گرفتار کریں گے تو یہ معاملات اس لیول تک پہن سکتے ہیں خدارہ ہوش کے ناخن لے میری استدعہ ہے میری ہمبر ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کا فل فور نوٹس لیا جائے ٹھیک ہے اور میری تمام پاکستان کے وقلہ سے بھی یہ اپیل ہے کہ خدارہ آپ بھی آپ بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں نہ کھڑے ہوں میں نہیں کہتا کہ اس کو جائن کرے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ایمان کے قضاء یہ ہے میرے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ سرکار دوالم نبی مکرم کی شان اکدس کے حوالے سے اور ان کی نموس رسالت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ جو بے غیرت کنٹری جو فرانس ان ایس سے بری حرکات کرتا ہے غلط حرکات کرتا ہے ان کو سبق سکھایا جائے کہ نہیں بھئی آپ آقا کریم کی شان میں گستاخی ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں لیکن جب ہمارے آقا کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتے آپ ان کا بائیکٹ کریں آپ فرانس کی جو اشیاں ان کا بائیکٹ کریں آپ جب مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی میری ہمبر ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کا فیل فور نوٹس لیں اور اس چیز کو پارلیمنٹ میں جلد اس جلد لے کر جائیں اور یہ جو حالات کی تمام در ذمہ داری آپ پر ہے کیونکہ ہیڈ اف سٹیٹ آپ ہیں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا اگر آپ نے اب نہ سوچا تو حالات مزید سے مزید بتر ہوتے چلے جائیں گے کتنی اور وہاں پر پولیس والے بغیر کسی وجہ کہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں خداقرہ قسم دل جل رہا ہے بغیر کسی وجہ سے اتنا ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے علماء علماء تو ہمارے سروں کا تاج ہیں علماء پر ظلم کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں اور کئی جانے ضائع ہو چکی ہیں اور اگر پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے وہ نو ڈاؤٹس سٹیٹ وہ جیسے وہ جس کے لاتھی اس کی بینس یا وہ تو سرونٹس ہیں ملازم انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی تو خدا رہا ان چیزوں سے آپ کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کریں اگر آپ پاکستان کو بچانا جاتے ہیں پورا پاکستان بند ہو گیا بلوک ہو گیا تو اس کا نقصان اسلام مخالف قوتوں کو ہوگا خدا رہا اس حوالے سے کچھ کریں میری اپیل ہے اور میری تمام اشاکان رسول سے یہ درخواست ہے کہ پورا امن احتجاج اگر کوئی امبولینس کوئی مریض وغیرہ کی کسی گاڑی آتی تو اس کو پورا امن طریقے سے رستہ دیں جلاو گیراؤ مت کریں پولیس والے بھی آپ کے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی تحمل کے ساتھ پیش آئیں ٹھیک ہے السلام علیکم